موٹوے گینگ ریپ کیس میں نیا موڑ پولیس کے جانب سے ملزم قرار دیا گیا وکار الحسن تھانے پہنچ گیا سی آئی اے موڈل ٹاؤن کو گرفتاری پیش صحت جرم سے انکار الزامات دے بنیاد قرار تفتیش جاری پولیس نے ڈی ای نے کرانے کا فیصلہ کر لیا وکار الحسن کے رشتہ دار کا خاتون زیادتی کیس میں ملوث ہونے کا شبہ ابباس کو بھی پولیس کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ملزم عابد علی اب تک قانون کی گرفت سے باہر گرفتاری کے لیے چھاپے جاتی انہوں نے اس دل خراش واقعے کے اوپر بھی سیاست کرنے کی کوشش کیا شرمناک طریقے سے اس واقعے کو ہینڈل کیا گیا ہے فوری طور پہ ان حکمرانوں کو استیفہ دے دینا چاہیے سی سی پی او کو جس نے اس خاتون کے حوالے سے اتنے نازیبہ الفاظ استعمال کیے اسے تبدیل کیے جائے موٹر ویپر خاتون سے زیادتی حکمران مصطافی ہو احسن اقبال کا مطالبہ جیسے امران خان اناڑی تھے ویسے ہی اسمان پستار ہیں پی ٹی آئے پنچاب کے عوام کو سزا دے رہی ہیں بیس ستمبر کو آپوزیشن حکومت کے خلاف مشترکہ لاحے عمل بنائے کی لیگی رہنما جیو فینسنگ کے ذریعے آوید اور وکار الحسن کے فاؤن کا ڈیٹا لیا کیا تھا ملسمان بھاگ نہیں سکیں گے ناروال کے رستو سیاسی بیان بازی پر اتر آئے سانہہ موڈل ٹاؤن پر کسی لیگی رہنما کو مصطافی ہونے کی جررت نہیں ہوئی بیاس الحسن چوہان کا رد عمل مری میں سیاہوں سے بدتمیزی کا ایک اور واقعہ ایکسپریس ویپر ریسٹوئنٹ عملے کا معمولی تلف کلامی کے بعد فیملی پر تھاوا تشدد سے ایک شخص سخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا وزیراعلا پنجاب کا نوٹس ریپورٹ طلب کر لی حمزہ شہباز کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو شہباز شریف کی تصدیق بیٹا نیپ نیازی گھڑ چوڑ کے سیاسی انتقام کا ثابت قدمی سے سامنا کر رہا ہے لیگی صدر کا ٹویٹ حمزہ کی جلد صحتیابی کے لیے خصوصی دعا کی درخواست حمزہ شہباز کی کرونا ٹیسٹ کی حتمی ریپورٹ نہیں ملی آج مزید ٹیسٹ ہوں گے تصدیق ہونے پر کرنٹینہ کر دیا جائے گا کوٹ لکپت جیل حکام کا موقع لیگی رہنما کو عدالتی ہاتھے سے وائرس لگنے کا شبہ سوال یہ ہے کہ کارل کوٹھری میں بند تنہا قیدی کرونا کی زد میں کیسے آ گیا ابھی تو یہ تحقیق ہونا باقی ہے نواز شریف کو ناب میں کیا خوراکتی جاتی رہی جس سے ان کی بیماری میں شدت آئی کس طرح پلیٹ لیٹس خطرناک حد تک گر گئے مریم نواز کا ٹویٹ اتاب تارڑ کا ایڈیشنل چیپ سیکریٹی داخلہ کو خط حمزہ شہباز کو جیل سے اتفاق اسپتال منتقل کرنے کی درخواست لیگی راہنما کے فیزیشن ڈاکٹر اسبان اختر سے علاج کرانے کی تجویر مودی سرکار کی ہٹھرمی برقرار کنٹرول لائن پر پھر اشتیال انگیسی تتا پانی اور اکچکری سیکٹرز میں بلا اشتیال فائرنگ اور گولا باری گیارہ سالہ لڑکی شہید چار سخمی بھارتی نازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی سیز فائر معاہدے کی خلاف پرسی پر پاکستان کا احتجاج مردم شماری کی منظوری سی سی آئی دیکھی مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو معروف عالم دین علامہ زمیر اختر نقوی حرکت کلب بند ہونے سے کراچی میں انتقال کر گئے مرہوم کی نماز جنازہ آدھ شامن چولی مام بارگاہ میں ادا کی جائے گی بلاول بھٹو گورنر اور وزیر اعلیٰ سن کا افسوس کا اثار کرونا سے مزید چھ افراد جان بہر کب تک چھ ہزار تین سو اناسی اموات محلک وائرس سے تین لاکھ ایک ہزار چار سو اکیاسی شہری متاثر چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ سو چھبیس نئے مریض ملک بھر میں ایکٹیف کیسز کی تعداد پانچ ہزار چھ سو تیہتر رہ گئی دوہا میں بین الافغان مذاکرات کا پہلا مرحلہ افغان طالبان کا اسلامی نظام اور مزید سات سو سینتیس قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ افغانستان کی حکومت کا جنگ بندی پر سور خرونہ کی شردت میں کمی کے بعد چھترال میں سیاحتی سرگرمیاں بحال بروغل فیسٹیول سے سیاحت کیلنڈر کا آغاز روایتی مقابلے دیکھنے والے پرچوش آغاز میں اہم خبر آپ تک پہ جائیں سیکرٹی فورسز کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے دہشتگردوں کا سرگھنا احسان اللہ سنڈرے تین ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا آئی ایس پی آر کا یہ بتانا ہے یہ کاروائی خفیہ معلومات پر آپریشن کے دوران کی گئی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ احسان دہشتگردی کی مختلف کاروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا آئی ایس پی آر کے جانب سے یہ کنفرم کیا جا رہا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران آگاہ کیجے گا کون کون سی دہشتگردانہ کاروائیوں کا یہ ماسٹر مائنڈ تھا ایس پی آر کے جانب سے مزید کیا کچھ شیئر کیا گیا ہے دیکھیں یہ اسکیورٹی پورسز کے اور خصوصی طور پر انٹینیجر سے جنسیز کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ایک ہائی ویلیو ٹارکٹ جو کہ کمانڈر احسان سنڈرے جو ہے وہ پر تین ساتھیوں سمیت ہلاک ہوا ہے دنیا دی طور پر یہ آپریشن جو ہے جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان ازلاع کی جو سرحدی علاقہ ہے گھڑیوں اس کے قریب یہ کیا گیا ہے یہ احسان اللہ سنڈرے جو ہے وہ مختلف دہشتگردی کی کاروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اس کی کاروائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ لیپٹن نانسس شہید ہوئے اور اس کے علاوہ کیپٹن سبھی بھی جو ہے وہ شہید ہوئے ان تمام جو دہشتگردی کی کاروائیوں تھی ان کا پلینر یہ تھا تیسے سائد جو ہے بڑی دہشتگردی کی کاروائیوں کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ احسان سڈے تھا جو کہ قلدم تحریک طالبان پاکستان کا شکتوئی کا جو کمانڈر تھا دو ہزار ساتھ میں اور پھر یہ ریجنل کمانڈر بھی بنا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس علاقے کے اندر تمام دہشتگردی کی کاروائیوں میں یہ ملوث رہا اور انٹیلیجنس بیس آپریشن کے نتیجے میں آج اس کو جو ہے وہ یہ ہلاک ہو گیا ہے اور اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ بڑی کامیابی جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا خوبیہ معلومات کی بنیاد پر اور اس کی بنیاد کے اوپر جو آپریشن کیا گیا یہ اپنے ٹکانے پر موجود تھا اور سیکیورٹی فورسز نے آج جب ادھر اسے علاقے کے اندر آپریشن کیا تو یہ اپنے تین ساتھیوں سمیت علاقہ یہ بڑی کاروائیوں میں بھی ملوث رہا ہے دیگر کاروائیوں کے اندر بھی ملوث رہا ہے سیکیورٹی فورسز جو پر جس کے نتیجے میں جہاں پاکستان آرمی کے افسروں نے جامع شہادت توچ کیا وہاں پاکستان آرمی کے متعدد جوان بھی جو ہے وہ اس کی دہشتگردی کی کاروائیوں کے نتیجے میں شہید ہوئے ہیں اس حوالے سے اس علاقے کے اندر جو حالیہ جو تیزی دیکھنے میں آ رہی دہشتگردی کی کاروائیوں میں ان تمام کے ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ سام سنڈڈے تھا اور اس کے حوالے سے وہ سلسل سیورٹی فورسز جو ہے وہ اس کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسی مختلف آپریشن اس حوالے سے کر رہی تھی اور آج یہ ایک سکسیسفول آپریشن جو ہے وہ کیا گیا جس کے اندر یہ اپنے تین ساتھیوں سمیت جو ہے وہ حلاق ہو گیا ٹھیک محمد عمران ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے موٹر وے کیس کی اور مرکزی ملزم عابد علی ابھی تک گرفت میں نہیں آ سکا ہے پولیس کی جانب سے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ سات افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے زیر حراست افراد میں ملزم عابد کے رشتے دار بھی شامل ہیں ملزم عابد ہفتے کے روز چھاپے سے پہلے ہی بیوی کو لے کر فرار ہو گیا تھا اس سے متعلق آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کے دوران بھی بتایا تھا کہ ہم ملزم کے قریب پہنچ چکے تھے چونکہ اس کا گھر کھیتوں کے بیچوں بیچ باکے تھا تو ہم پرائیوٹ گاڑی میں چھاپا مارنے کے لیے گرفتاری کے لیے وہاں پہنچے لیکن ملزم کو اطلاع ہو گئی جس دوران وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا تھا لیکن موقع سے اس کی بیٹی کو حراست میں لے لیا گیا ہے اب مزید پیش رفت ہوئی ہے پولس کے مطابق تقریباً اس پر سات افراد ایسے ہیں جو کہ زیر حراست ہیں زیر حراست افراد میں ملزم عابد کے رشتے دار بھی شامل ہیں موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے ملزم وقار نے مارڈل ٹاؤن تھانے میں پیش ہوتے ہی جرم ماننے سے انکار کر دیا ملزم کا کہنا ہے کہ میرے نام پر جاری سم میرا سالہ استعمال کرتا ہے ڈی این اے کرانے کو تیار ہوں اس معاملے پر ویاز الحسن شوہان کا ہی کہنا ہے کہ عابد علی اور وقار کے فان کا جیو فنسنگ کے ذریعے ڈیٹا لیا گیا تھا موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس میں نیا موڑ ملزم وقار الحسن لاہور سی آئی اے مارڈل ٹاؤن تھانے میں پیش ملزم نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ موٹر ویپر خاتون سے اس کا کوئی تعلق نہیں میرے نام پر جاری سم میرا سالہ استعمال کرتا ہے ڈی این اے کرانے کو تیار ہوں پولیس ذرائق کا کہنا ہے کہ وقار الحسن کا رشتدار ابباس مشتبہ طور پر کیس میں ملوث ہے خاندانی ذرائق کے مطابق ابباس کو بھی پولیس کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان ہے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاع پنجاب فیاز الحسن چوہان نے بتایا کہ عابد علی اور وقار الحسن کی تصویریں سرکاری طور پر ریلیس کی گئی تھی دونوں کے فون کا جیو فینسنگ کے ذریعے ڈیٹا لیا گیا تھا کل تصویر سامنے آنے پر وقار الحسن نے خود پیش ہونا ہی تھا وقار الحسن جو ہے وہ اس کو محض چند مفروضوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ملزم جانا ڈکلیر نہیں کیا گیا تھا اس کی پرپر جیو فینسنگ جو ہوئی تھی اور عابد علی کا جو موبائل نمبر تھا جو رات کے دو ڈھائی تین بجے اس گجر پورا کے جو ٹاور تھا جانا موبائل کا ادھر سے جیو فینسنگ کر کے اس کے موبائل نمبر سے اس کے موبائل نمبر پہ جو ٹوالیں جا رہی تھی اور اسی ٹائم پیریڈ کے اندر جا رہی تھی اس کی بنیاد پہ جاہا وہ اس کو اناس کیا گیا تھا اور پھر اس کے باقی سارا ڈیٹا جا وہ نکالا گیا تھا کل جب ان کی تصویریں سامنے آگئیں تو میرا خیال ہے یہ میری ذاتی ایک رائع ہے پانچ روز پہلے لاہور سے گجانوالا جاتے ہوئے موٹر ویپر خاتون کو ڈقیتی کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا واقعی تحقیقات میں وقت کے ساتھ پیش رفت سامنے آ رہی ہے تو اس رپورٹ میں آپ نے جانا کہ ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے ملزم وقار جس نے مارڈل ٹاؤن تھانے میں خود کو پیش کر دی اور صحت جرم سے اس نے انکار کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مرکزی ملزم کی بات کریں تو وہ ابھی تک پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا ہے پولیس کی جانب سے مختلف علاقوں میں چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں ٹیمیں جو تشکیل دی گئی ہیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ساتھ افراد ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے اور ملزم عابد کے وہ رشتہ دار بھی شامل ان میں ہے ساتھ ساتھ کل جب آئی جی پنجاب اور وزیرالہ پنجاب نے نیوز کانفرنس کی تھی بریف کیا تھا کہ اس تمام تر معاملے پر ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے تو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ عابد کو جب وہاں پر گرفتار کرنے کے لیے اس کی رہائش کا پر گئے تو وہاں پر ساتھا کپڑوں میں جب یہاں پر جو اہلکار پہنچے تھے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو گیا تھا البتہ جو کوششیں وہ بھی کی جا رہی ہیں ابھی تک کیا صورتحال ہے کیا پیش رفت مزید ہوئی ہے ارسلان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کر لیتے ہیں ارسلان پہلے تو یہ بتائیے گا جو مرکزی ملزم ہے عابد اس کے بارے میں کیا کچھ معلوم ہو سکا ہے کیا نئی اپ ڈیٹس ہیں ساتھ ساتھ جو ملزم مقار الحسن ہے جس نے صحت جرم سے بھی اب انکار کر دیا ہے اب باس کا ایک نام سامنے آ رہا ہے اس تک پولیس پہنچ سکیے جی دیکھیں یہ موٹر ویز زیادی کیس تھا یہ اب کلش سوا دکھائی دے رہا ہے یہ کیس الجا اس طرح ہے کہ آج صبح جب حکومت کی جانب سے جو نومینیٹڈ جو دو ملزمات ہیں جن میں مرکزی ملزم عابد اور وکار الحسن کے نام اور تصویر جو تھی وہ شائع کی گئی لیکن آج صبح جب وکار الحسن نے خود کو سیئے یہ مول ٹاؤن کے حوالے پیش کیا اور اس کے بعد آ کر صحت جرم سے انکار کیا تو کیس جو تھا یہ علج گیا جو مرکزی ملزم وکار الحسن تھا اس کی جانب سے ابتدائی بیان میں ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات سامنے آئی کہ اس نے یہ جو اس پر الزام لگایا گیا اس نے ماننے سے انکار کیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اس وقت وجہ وکوا پر موجود نہیں تھا اور جو عباس ہے اس نے یہ کہا کہ اس کے جو سیمز تھی وہ اس کے برادر نسبتی اور ساتھ میں اس کے سسر کے نام پر جو ہے وہ دو سیمز جو ہیں وہ موجود ہیں پولیس نے جب عباس نامی جو شخص تھا جس کا نام لیا وکار الحسن نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ وہ مولٹون سیئے کے پاس پیش ہوگا لیکن ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ لیکن وہ پیش نہ ہو سکا جس کے بعد جو ملزم کا جو ساتھی جس کو پتایا جارہا ہے وکار الحسن اس کا جو اب پولیس نے ڈی اے نے سیمپلز جو تھے وہ فرانزیک لیبورٹری بجوا دی ہیں اور اب یہ اس بات کا رپورٹس پر جو ہے وہ سارا کیس منحصر کر رہا ہے کہ آخر جب رپورٹس آئیں گی تو پھر اس بات کی تصدیق ہوگی کہ آیا یہ جو وہ کار الحسن تھا یہ اس کیس میں ملوث ہے یا نہیں لیکن پولیس نے تحقیقات کا دائرہ بسکی کر دیا ہے پولیس ذرائع کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مرکزی ملزم عابد ہے اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گزشتہ روز جب پولیس کی ٹیم نے سیول کپڑوں میں اس کے گھر چھاپا مارنے کی کوشش کی تو وہ اس سے چھاپے سے ایک گھنٹہ قبل اپنی بیوی کے ہمرا وہاں سے فرار ہو گیا